اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل برن پر کلک کیچئے گا ہمارے ساتھ نور محمد حدوری جن کا نام کسی طرف کا محتاج نہیں پھر بھی آپ کی یاد داشت کے لیے یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ محترمہ بے نظیر کے دور حکومت میں ان کے ایڈوائزر رہے پیبل پارٹی کے پرانے سیاسی کارکن لیکن ایسے کارکن جو غلط کو غلط کہنا جانتے ہیں اور حق کے لیے آواز بلاند کرتے ہیں آج ہم نے انہیں دو تین چیزوں پر بات کرنے کو بلائیا ہے ایک تو یہ کہ جو پرسوں کانفرنس ہوئی جس میں موجودہ کمانڈرین چیف صاحب نے پرانے جیتے ہیں کمانڈرین چیف تھے جس میں جنرل رحیل شریف جن کی سگنیفکنس یہ ہے جو وہ اس وقت سعودی عرب میں تمام اسلامی ملکوں کی جو فوج ہے اس کے سربراہ کے طور پر کام کر رہا ہے اسی طرح جنرل جہانگیر کرامل صاحب پرانے کمانڈرین چیف نون بندے جن کی شافت نے نواز شریف کو ایک اور موت سے بچا لیا ہے اس کی تمام ترک کرتوپوں کے باوجود جہانگیر کرامل صاحب نے انہیں معاف کر دیا اور اب جنرل باجو صاحب آگے انہوں نے بیٹھ کے کوئی فیسے کیا ہوں گے صوری صاحب جو اصل چیز ہے جو دیکھتے والی ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان بدبخت بے حیاب بے حس جو ملک کے خلاف کتوں کے طرف بھونگتے ہیں ان کا علاج کیوں نہیں کیا جاتا اگر آپ کو یاد ہو ایک امریکن اخبار میں ایک بندریہ نے کسی کو پیسے دے کے آرٹیکل چھپایا تھا جس کے بارے میں بڑا شور مچا دان لیگ کا نام دیا گیا اور وہ آرٹیکل پوری دنیا میں مشہور ہوا جسے فوج کی تذہیر کی گئی تھی پاکستان کی تذہیر کی گئی تھی پھر پتہ نہیں کون کون سا بندہ پاؤں پڑا جا کے مافیہ مانگی اور اس بندریہ کو اسے نجات لائی اس کے بعد آپی کا سابق سو کارل تین دفعہ پرائیم سٹر رہنے والا بندہ اس نے پھر ملتان کے اڈے پہ وہی سالش کی اور اسی طرح ہی پاکستان کی خلاف ایک خوفناک سا انٹرویو دیا جسے پھر اسے مافیہ مانگنی پڑی یہ مافیوں کے شہنشاہ ہیں ان کے باپ نے سکھایا ہی یہی ہے کہ پہلے چھیڑخانیاں کر لو پھر مافیہ مانگ لو پھر پاؤں پڑھ لو یہ یہ مافیہ کب تک انہیں ملتی رہے گی سوری صاحب یہ دفعہ ہے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مشہور فلاسفر کا قول ہے کہ مراہ ہوا وہ انسان نہیں جس کا سانس رکھتا مراہ ہوا اصل میں وہ انسان ہے جس کو سچائی کی بات کرنے کی ہمت سے جواب دے جاتی ہے وہ مرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آدمی کو جیسا کیا رستو نے کہا کہ دوستی عزیز ہے لیکن سچائی عزیز طریقے میں اس لیے سچائی کی بات احسان صاحب انسان کو اپنے کردار میں ایسے ہی شامل کر لینے چاہیے جس طریقے سے کہ مدد سچ خون انسان کے جسم سچائی بھی اسی قسم کی انسان کی ضرورت ہے جیسے قرآن جہاں تک آپ نے یہ فرمایا اور آپ کا پوائنٹ آگیا کہ نواز شریف کا جو خاندان ہے اس کے ایک چہرہ نہیں ہے وہ پاکستانیوں کو دکھانے کے لیے سو کارڈ میڈین پاکستان وہ انپاد انہیں کا جو ہے نا لوگوں کو وہ ایک کہ جی بڑے سادہ ہیں میڈین پاکستان لیکن اندر ان کے جو خباست ہے مکاری ہے ایاری ہے اس کا دوسرا یہ پہلو ہے اور ہندو سے یاری بھی ہے ان کی یہ مدد بگا ہے کہ وہ کسی نے انہیں ادھر ہی تاہرہا کہ وہ اپنی ایاری میں وہ کہیں موقع ضائع نہیں کرنے دیتے کہ جہاں وہ مدد بگا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا میں یا جہاں بھی ان کی کسی ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے کہ جو ان کے لیے کل کو وہ سوچتے ہیں کہ ان کو یہ بتانے میں کباحت محسوس نہیں کرتے کہ پاکستان میں جو وزیر آدم ہے پارلیمنٹ ہے یا مدد بگا ہے ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کی پریکٹیکل ہی کوئی اہمیت نہیں اصل میں وہاں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈیسین کرتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ ڈان لیکس کہ آپ بات کرنے ملتان والے واقعے سے بات کرنے بلکہ میں احران ہوا میں پرسوں ایک مدد بگا جاتی عمرہ کے بارے میں بی بی سی کی رپورٹ پڑھ رہا تھا اس میں وہ بھگت بھگت جگزی سنگھ ہیں وہاں کے جاتی عمرہ کے جو وہاں کے مدد بگا پروہت ہیں یا وہاں کے جو مندر کی تو ان سے کہا کہ آپ ایک طرف تو جاتی عمرہ کے جو صاحب کا آپ کے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ تعلق ہے وہ وزیراعظم ہے اور کہ ایک طرف وہ دہشتگردی کا جو انفرسٹرکچر ہے وہ ہندوستان میں مختلف جگہ میں پاکستان تو اس نے کہا کہ وہ شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان میں وزیراعظم کی کوئی اہمیت نہیں یہ کسی نے کس لیتے سے یہ زہر وہ اپنی جو خباست ہے اس کا وہ زہر ہے کہیں نہ کہیں ہر جگہ وہ ڈیلتے رہتے ہیں وہ یہ باور کرانے کی کوشش کہتے رہتے ہیں کہ ہم تو مرلویگا چاہتے ہیں کہ ہندوستان سے بھی تعلقات ہمارے بہتر ہیں امریکہ سے بھی ہوں یورپ سے بھی ہوں اور جو مذہبی جو پاکستان کا جو طبقہ ہے اس کے جو معاملات ہیں اس سے بھی اندور ہیں وہ یہ باور کراتے رہتے ہیں لیکن دوسری طرف وہاں جب بھی ان کو موقع ملتا ہے پاکستان کے جو ہمارے انچی چیو شد ہیں ان کے لوگوں کے ساتھ وہ تعلقات میں بہتریک اپنی ذاتی مقصد کے لیے اگر وہ پاکستان کے مفادات کے لیے بات کرے تو میں کہتا ہوں یہ اچھی بات ہے لیکن زندگی میں ان سے پاکستان کے مفاد میں کوئی کام احسان صاحب ہو نہیں سکتا تین مرتبہ آپ پرائیم نسٹر رہیں آپ کو چاہے انٹرنیشنل ایفیر ہوں وزارت خارجہ ہوں آپ کوئی پاکستان کا بڑا سے بڑا دانشور یہ نکال کے نہیں کہہ سکتا کہ یہ پاکستان کے انٹریسٹ میں تھی اور انہوں نے یہ کریئے تھی میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے جو پاکستان کے ادارے ہیں ان کو ان کے معاملات کو اب ملکہ سنسٹیو طریقے سے دیکھنا ہوگا اور میں پہلے آنکہ اس بات کے خلاف رہا ہوں کہ سیکورٹی رسک کوئی بندہ یا پاکستان کے مفادات کے خلاف لیکن اب تو کوئی بھی قسم کی قباہت نہیں رہی ثبوت کی ضرورت نہیں رہی کہ اس خاندان نے جہاں بھی ان کو موقع ملا ہے چاہے کسے بھی فورم میں کسی نہ کسے پاکستان کے جو ڈیموکریٹک انسٹیوشن ہیں پاکستان کے سیکورٹی انسٹیوشن ہیں ان کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ابھی جو مجھے مجھے تین دن یا چار دن پہلے ایک رپورٹ ملی کہ جب یہ سات جولائی دو ہزار اٹھارہ کو پاکستان آئے تھے دونوں باگ بیٹی تو یہ دو دن پہلے اسرائیل کے بیسٹر کو ملے اور ان کو کہا کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں پاکستان میں ہماری زندگی کو کوئی خطرہ ہے قضوری صاحب جو مودی کو اپنے گھر پہ خفیہ طریقے سے بلا سکتا ہے بغیر ویزوں کے جو گوول یا کیا نام ہے آپ بہتر جانتے ہیں ان کو یہ ان کو بغیر ویزوں کے بغیر جہاز کی پرمیشن دیئے پنڈی لینڈ کر کے اپنے گھر پہ مری لے جا سکتا ہے اس بدوقت آبنی سے زیادہ پاکستان کا دشمن کون ہو سکتا ہے وہ بتا دیا دیکھیں بات یہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا اور مجھے مجھے باقی تکلیف ہے اس بات کی میں چاہوں گا کہ کسی وقت اس کی مجھے کوئی تو بندہ ایکسپرین کر دے کہ ایسے بے شرم بے حیاب بے غیر رتوگوں کو پاکستان کی فوج برداشت کیوں کرتی یہ بتا دیکھیں احسان صاحب اگر دیکھا جائے انٹرنیشنلی تو یہ بہت بڑا ایک واقعہ تھا کہ ہندوستان کے وزیراعظم نے پاکستان کے وزیراعظم کو ادھر بلایا اور بیٹا موڈی کے جاتا ہے ہمامانی پہ تو وہ فرمائش کرتا ہے مجھے ہمامانی سے ملنا ہے جو باپ سے فراست پہ ملا گانے گانے مناثیوں سے عشق کرنے مناثنوں سے اور انہیں کشتیوں پہ بٹھا کے سہرے کروانی جو ساتھ گانے گانے وہی آگے بیٹا نے کیا یہ بہت بڑی ایک اپرچولیٹی تھی یہ پاکستان کے لیے تعلقات میں دیکھیں نیبررز کے ساتھ اچھے تعلقات بہتر کر دیں ہم پاکستانی کی کوشش ہوتی کہ جہاں ہوسٹائل انوائلمنٹ چلتا ہے وہی بہتر تعلقات ڈائلوگ کی کوششش ہوتے یہ بہت بڑا ایک واقعہ تھا کہ وہ پاکستان کے لیے بہت بڑی ایک اپرچولیٹی ہو سکتی تھی کہ آپ سارے کنٹریز کے ساتھ تعلقات بہتر بنائیں پاکستان کے جو نیبرر ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں انٹرنیشنل جو پلیئر ہیں ان کے ساتھ دیکن انہوں نے اس کو بھی اپنے ذاتی مقصد کے لیے ملو بہت کے استعمال کیا اور اس کو ملو بہت کے بہتر پاکستان کی بہتری کے بجائے دوسرے معاملہ تو اب میں آتا ہوں صرف ایک منٹ کے لیے جو موجودہ ہمارے آرمی چیف ہیں میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے جو ڈاکٹر آئین ملو بہتر پاکستان کے سیکورٹی فیئر کے لیے انٹرنیشنلی فیئر کے لیے لوکل ملو بہتر ہمارے فیئر ہیں ان کے لیے جو ڈاکٹر آئی تیار کی ہے میں اس کو بڑی ایز ایسٹوڈنٹ بھی ایک ہسٹری کا سٹوڈنٹ کے طور کے بھی ایک پولیٹیکل کارکن کے طور بھی جو اپنے پرس ذاتی مفادات سے بالا تا رہو کر اپنے پاکستان کے مفادات کو انہوں نے آلہ تر سمجھا ہوا ہے اور وہ ہر فیصلہ کرنے میں لیکن ایک سوری صاحب میں یہ آپ کو صرف ایک سوری صاحب میری یہ سن لیں کہ پاکستان کا ابھی تک ایک فوجی بھی سپاہی سے لے کے کمانڈرنچیف تک ایسا نہیں جو اس مٹی کی خاطر اپنے جان دینے کو تیار نہ ہو اور کوئی ایک فرض بھی ایسا نہیں آپ نکال سکتے فوج میں سے جس نے اس زمین کی حفاظت کی قسم نکھائی اور ماں کی عزت سے زیادہ اس کی حفاظت نہیں کی یہ دیکھیں نا ایسا ہنسا یہاں پاکستان میں چاہے وہ شرابی ہے کتنا بھی بڑا موجود لیکن جہاں پاکستان کی یا اسلام کی بات آئے گی تو وہاں وہ جان دینے کے لیے لمحے میں تیار ہو جاتا ہے یہ صرف ہمارا پرچنس کلاس طبقہ ہے جس کا نہ کوئی مذہب ہے وہی بہت پرچنس کلاس چھوٹی چیز ہے بہتا عام لوگ بھی اویل کر سکتے ہیں لیکن یہ چور ڈاکو لیکن یہ لوگ سر دیکھیں نا یہ کسی بھی باہر جو ہمارا یہ کہہ جو ڈاکو چور یہ فراڈیوں کا جو طبقہ ہے نہ ان کا مذہب ہے نہ ان کا کوئی ملک ہے نہ ان کے ملنب ہے کہ کوئی ملنب اگائے کہ زمین ہے اس لئے کوئی بھی کام کر سکتے اس لئے میں آخر میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے نیشنل سیکورٹی کے انٹیٹیوشن ہیں ان کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے معاملات پر دوبارہ گوھر کرنا چاہیے کہ یہ شریف خاندان ہے کہیں پاکستان اپنے مفادات کو اور مستقل ناروال کا جلی فرادیا جو ہے جو سی پیک میں کمیشنے کھاتا رہا بھائی کے ذریعے کمیشنے کھاتا رہا وہ بھی آج یہی بکواس کر رہا ہے کہ یہ نقشہ بھی غلط ہے اور جنہوں نے غلط کیا سیری نے گر ہائیوے کا نام رکھے بھی غلط کیا انہیں صرف وہ ہے جہاں سے پیسے نہ ملیں وہ چیز غلط ہے خصوری صاحب میں آپ کا شکر بزار اس ترخواست کے ساتھ آدمی کے لیے کہ خدارہ 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 آپ پاکستان کے محافظ ہے آپ نے اس کی حفاظت کی قسم کھائی ہے آپ کے عوت میں یہ چیز شامل ہے ان ملک دشمنوں سے پاکستان کو نجات بلا دیں پاکستان پورے کا پورا آپ کو آپ کے خاندانوں کو دعائیں دے گا اور اللہ بھی اس چیز کو پسند کرے گا خدا بہت شکریہ اکسوری صاحب اللہ حافظ اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بل برن پر کلکی چیے گا